موسیقی 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 میں گیارہ رکنی لارجر بینچ نے کی صداتی ریفرنس پر آخری سماعت نو رکنی لارجر بینچ نے کی تھی اس غربت اس بے رزگاری اور اس مہنگائی سے ہے ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر فور کی سیاست نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر فور والی سیاست نہیں آتی کسی اور سے نہیں عوام سے مدد مانگتا ہوں ملک میں تقسیم کی سیاست اروج پر ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف یا دشمن نہیں پرانے سیاستدان آج بھی انا اور پرانی سیاست کر رہے ہیں نفرت تقسیم اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے نہ میرے ہاتھوں پر کرپشن کے داگ ہیں اور نہ ہی کسی کا خون کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں میرے پاس پانچ سال کا پلان ہے اپنی جیب کی بجائے مزدوروں کی جیب بھرنا چاہتا ہوں چیم اپیس پارٹی بلاول بھٹوکار شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب مختلف سابق عراقین اسمبلی اور سیاسی شخصیات کی مسلمین نون میں شمولیت کا اعلان شہباز شریف سے ملاقات میں لیگی قیادت پر اعتماد کا ایزار نون لیگ ایک گھر ہے جو ملکی ترقی اور خوشحالی کی زمانت ہے پاکستان کی ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا پاکستان کو معاشی طور پر پیروں پر کھڑا کرنے کی جد و جہد سب مل کر کریں گے ملک کو درپیش مہرانوں کا مقابلہ اتحاد اتفاق اور سیاسی تعاون سے کرنا ہوگا شہباز شریف کی گفتگو لیگی قیادت نے ملکی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیشہ خلوص سے کام کیا سابق عراقین اسمبلی کا اظہار رکھیا سابق وزیر اعلی بلوچستان عبدالقدوس بزن جو متعدد ساتھیوں سمیت پیپرز پارٹی میں شامل سابق صدر حاصف علی زرداری سے ملاقات میں پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا سابق صنبائی وزیر سکندر عمرانی بھی پی پی کے جالے بن گئے پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمن نے بلوچستان کی سیاسی شخصیات کو خوشحامدید کا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے پانچ سال کے لیے ناہلی کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست طائر پانچ برس کی ناہلی کو کل ادم قرار دینے کی اپیل الیکشن کمیشن نے انتخواست سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا درخواست میں موقع پیٹیشن پر حتمی فیصلے تک ناہلی کا نوٹیفکیشن موت پتل کرنے کی استدہ بانی پی ٹی آئی کی پانچ سالہ ناہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر جسٹس شجاد علی خان آج سماعت کریں گے ریلیکنز صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست پر سماعت آج الیکشن کمیشن میں ہوگی الیکشن کمیشن کا پانچ رکری بینڈ صبح دس بجے سماعت کرے گا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخواست کے خلاف کیارہ درخواستیں جمع کرائے گی انشاءاللہ بیلٹ پیپر بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر بلکھا نشان بھی ہوگا اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کہا عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی کوشش لاز مومنٹ میں کر بھی لی تو ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے اور عدلیہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی اور لوگوں کے منشے کے خلاف نہیں جائے گی امید ہے انشاءاللہ بلہ بھی ہوگا بیٹ بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ عدلیہ پر اعتماد ہے امید ہے عدلیہ ہمیں بھی ریلیت دے گی پارٹی مشکل مرحل سے گزر رہی ہے سابی پی ٹی آئی چیئرمن جس کو کہیں گے اسی کو ٹکن ملے گا بانی پی ٹی آئی نے مثال قائم کی اور ورکر کو پارٹی سوم دی یہاں کوئی بھتیجے اور دامات کو پارٹی نہیں دیتا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا ٹاک سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا ہے سپریم کورٹ کے حقامات کی پابندی ہونی چاہیے الیکشن کمیشہ کے پاس سات دن ہیں وہ بلے کا انتخابی نشان الارٹ کر دیں گے الیکشن شیڈیول سے قبل امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا بیریسٹر علی زفر کی گفتگو حکومتی پولیسی سے معیشت چل پڑی پاکستان سٹاک مارکنٹ میں زبدست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چونسٹھ ہزار سات سو اٹارہ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند انٹر بینگ میں ڈالر دو پیسے سزتہ دو سو چوراسی روپے بارہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکنٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پر مستق بیریسٹر علی زفر کی گفتگو